بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک رپورٹ آئی ہے اس حوالے سے میں انتہائی زیادہ پریشان ہوں وہ اس لیے کہ جب میان نواز شریف کی حکمت تھی میان نواز شریف صاحب حضر عظم تھے تو ان کے بقاورے کی وہ ڈاکو تھے چور تھے لیکن جب چور کی حکمت تھی اس وقت مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی ڈولپمنٹ بھی جاری تا اور میگا پراجیکٹ بھی کام ہو رہے تھے سیپیک موٹرویز لاہور سے ملتان ملتان سے اسلام آباد ملتان سے سکر سکر سے کراچی اور ازارہ موٹرویز اور مختلف میٹرو بسیز وغیرہ اور ایپ سیونٹین بن رہے تھے اگر وہ کرزہ لے رہا تھا لیکن وہ کرزہ پھر گرونٹ بھی نظر آ رہا تھا کہ کہاں کہاں پر خرچ ہو رہا ہے وہ بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے تھے لیکن جب ایک ایماندار شخص جو اپنے آپ کو بہت اور اس کا مہنی پسٹو ہو گئے تھا کہ میں کرپشن کا خلاف ہوں ڈائی سال ہوا ہے جب یہ شخص آیا ہے ابھی کس کس بات پہ ہم رو ہے مہنگائی آروج پر ہے اور خاص کر وہ مہنگائی جو عام غریب آدمی کا دال چاول چینی اور گی پتی دابند کا ہے یہ اپروچ غریب کا دستر راست بلکل بہت دور ہوا لیکن چلو ہم نے کہا اگر یہ انہوں نے مہنگائی کی باقی ملک کا خزانہ تو بر دیا لیکن وہ بھی ساڑھے پانچ سے زیرو پہ آ گیا اور اس وقت وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایم بی آر میں ڈیلی ایک آراب روپے یا کتنا کا فکر بتا رہے تھے کہ چوری ہو رہا ہے اب وہ چوری بھی بند ہے اور قرضے بھی دگنا لے لیا تو اس پہ بھی ہم برداشت کر لیتے کہ قرضے بھی دگنا لے لیا گرونٹ پہ بھی ڈیولرپنٹ نہیں ہو رہی اور مہنگائی بھی ہو رہی لیکن جو اصل اس کا ٹارگٹ تھا کل جب وہ رپورٹ سروی رپورٹ آئی ہے کہ سات پی ست کرپشن بڑھ گیا پاکستان میں تو اب ایک نارمل انسان یا درد رکھنے والا انسان جو پاکستان کے ساتھ معبت کرنے والا ہو وہ سوچے گا جب کرپشن بھی آپ نے کہا میں نہیں کروں گا سات پر سن بڑھ گیا ڈیولرپمنٹ ہے نہیں مہنگائی اسمانوں پہ ہے بات مرگی اور انڈوں کے کر رہے ہو اور کوئی پوچھنے والا کوئی سنجدہ انسان کوئی سنجدہ سنجدہ ادارہ ہے کہ یہ پوچھ لیں اور پھر یہاں تک کہ اتنا اعتمادی پیدا ہوا کہ آج پہلے رفعات دیکھ رہا ہوں علانکہ ہمارے پٹانوں اور بلوچوں اور پاکستانیوں میں یہ رواش تھا کہ کسی کا ٹرک کسی نے رکھ دیا کہ کس ادا نہیں کیا اس کے حکمت تو ہمارے جہاز لوگ رکھوا دیا کہ بھئی اس نے کس ادا نہیں کیا اور قرضہ بھی اب سود کے ساتھ ایسے ہمیں نہیں مر رہا ہے جب تک ہم کوئی چیز گریوی نہ رکھے لہٰذا میڈیا پہ ظلم تو ہو رہا ہے پھر پر صوبی میں نے کہا تھا کہ اس وقت پی ٹی وی اور جو امارے نجی چینلز ہیں ان میں کوئی پرک نہیں ہے جیسے پی ٹی وی کنٹرول خبریں جاری کرتا ہے اس طرح اب نجی چینل بھی ہوئی جو وہ کہتا ہے کہ یہ دکھا ہو وہ دکھاتا ہے جو کہتا ہے مد دکھا ہو مد دکھا ہو لیکن گلہ ایک ہے میڈیا سے کہ یہ تو آپ مانے کہ اپوزشن کو پرموٹ نہ کر دے لیکن یہ دباؤ تو نہیں ہے کہ اپوزشن کو آپ زلیر کر دے لہٰذا یہ جو دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پاکستانی قوم پاکستان اب تو افغانستان اور بنگدیش بھی ہم سے آگے جا رہا ہے پھر بھی ہم اتنے خوش ہیں ایک چیز آپ کو ماننا پڑے گا یہ کئی سنواز شریف ہے کہ اس کے نپرت میں اس کو چور ثابت کرنے کے لئے ہم نے اپنا ملک کا بیڑا گھر کر دیا مثلا پاکستان کے تمام ادارے اتنے باسالائت ہے ہمارے ایم آئے آئی ایس آئے ایپ آئے سپیشل برانچ آئی بی نیو انٹر کرپشن یہ ساری ادارے ان کے ہوتے ہوئے تین چار سار سے آپ لگے ہو نواز شریف کو چور ثابت کرنے کے لئے ایک کیس بھی ثابت ہوا ہے نہیں ہوا ہے جب نہیں ہوا ہے تو آپ نے اکامے میں اس کو نائل کر دیا اور پھر آپ نے باہر کے کمپنی کو آئیر کیا برانچش کے اور عربوں اور ارپے آپ نے ان کو بھی دے دیا نواز شریف کو چور ثابت کرنے کے لئے آج وہ بھی کہہ رہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا تو یہ کئی سا ڈاکو تھا کئی سا چور ہے کہ اتنے سارے اپنے ملک ادارے ان کو نہیں ثابت کر سکا اور باہر کے جو آپ نے عربوں اور ارپے دیئے انہوں نے بھی چور ثابت نہیں کیا تو اس طرح کیسے اگر پالیسیات چلے گی تو ملک تو ہمارا تباہ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود عوام ایک مثال میں کبھی کبھار دیتا ہوں کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے محل میں بہت بہت رو ہوا اپنے منشوروں کو بلایا کہ مجھے اب پیل نہیں ہو رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں کیونکہ نکوی مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے نکوی دیمانڈ ہے نکوی جلوس ہے نکوی تاون مانگ رہا ہے میں محل میں بور رہا ہوں اب کوئی طریقہ بتا دا تھا کہ میں بھی محسوس کروں کہ میں بادشاہ ہوں سو ایک مشیر نے اس کو بہت زبردست جواب دیا وہاں پہ جس شہر میں وہ رہے تھے بیچ میں نیر تھا ایک سائٹ پہ کمرشل مارکیٹ ہی تھی اور ایک سائٹ پہ رائشی راکے تھے تو لوگ رائشی راکوں سے صبح یہ نیر کا پول کراس کرتے مارکیٹروں میں جاتے اور شام کو اپس آتے تو مشیر نے کہا کہ دس روپے ٹکس لگاو کہ جس نیر بھی صبح پول پہ جانا ہو دس روپے جمع کرے گا تو لوگ تنگ آ کر آپ سے مطالبہ کریں گے کہ یہ ظلم ہے جب انہوں نے دس روپے ٹکس لگایا کوئی کسی نے مطالبہ نہیں کیا لوگ آ رہے پیسے جمع کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہا دس روپے اور بڑھا ہو پھر بھی لوگ آ رہے جا رہے دس اور بڑھا ہو آخر بادشاہ نے کہی کئی سے لوگ اتنے ٹکس میں نے بڑھا ہے پھر بھی لوگ خاموش ہیں تو پھر بادشاہ نے کہا بھی اس طرح کرو یہ اعلان جاری کر دو کہ جس نیر بھی پول کراس کرنا ہوا دو آہ دو کوڑے ان کو مارا کرو پھر گزریں جب انہوں نے یہ اعلان جاری کیا تو اگری صبح نوٹیبل اکٹے ہوئے بادشاہ صاحب سے ٹیم لیا کہ ہم آپ سے ایک وقت ملنا چاہتے ہیں بادشاہ بہت خوش ہوا کہ لوگوں نے تکلیف محسوس کی اب مجھ سے گیمانٹ کرے گا جب وہ وقت آیا بادشاہ کے پاس بادشاہ نے کہا کیا وصل آیا انہوں نے کہا بادشاہ صاحب یہ جب صبح ہم جاتے ہیں کاروبار کے لئے وہاں پہ دو سنتری آپ نے کڑے کی وہاں میں دو دو کوڑے مار رہے ہیں تو اس نے کہا اس میں کیا عرض ہے اس نے کہا نہیں نہیں کوئی عرض نہیں ہے ہم اس لئے یہ کہ وہ آپ نے دو مندے کڑے کے رش ہوتا ہے ہم لائنوں میں کڑے رہتے ہیں یہ بندے زرہ زیادہ کروتا ہے کہ ہمیں جلد جلد مار ہے ہمارا ٹیمز ہے نہ ہو تو ان کے جو یہ مہنگائی اور ٹیکسز روز بروز بڑھتا ہے شاید ہم وکم تو نہیں کہ پھر بھی سمجھ نہیں آرہا ہے ہمیں لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو محصہ کے دور کے مہنگائی کنٹرول تھا ڈولپمنٹ ہو رہا تھا اور جمہوریت کی جب تک آئین پہ عمل درامت نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے بالدستی نہیں ہوں گی اور قانون کے سامنے سب برابر نہیں ہوں گے تو یہ آہ 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 ٹیک نہیں ہو سکتا ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں تمام آہ قوتوں سے کہ اس ملک کو اس اس اپد سے نجاہ دلانے کے لئے پورن الیکشن کا اعلان کیا جائے پیور الیکشن ہو تاکہ آہ جب الیکشن پیور ہوگا تو اس جو اور سے کوئی آیا گا اس کے پاس عوام کا بھی درد ہوگا سب کچھ ہوگا یہ چند رکزارشات تھے جو میں نے آپ کے سامنے گئے قولیت کا اعلان کرتا ہوں میں موجودہ مہنگائی سے تنگ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آہیں مسلم لیک نون میں شامل ہو جائے کیونکہ مسلم لیک نون ملک کے موجودہ برانوں سے صرف مسلم لیک نون ہی نکال سکتی ہے میں راج کمار سابق وضیعظم میاں نواز شریف سابق وضیعالہ میاں شہباز شریف مریم نواز شاید خاکان آباسی ایسان اقبال اور مرکزی قیادت پر مکمل اعتماد کرتا ہوں اور صوبائی صدر پاکستان مسلم لیکن نون بلوستان جمال شاہ کاکڑ اور صوبائی قیادت اور کوئٹہ ڈیویجن کی صدر کوئٹہ ڈیویجن کے صدر سابق میئر کوئٹہ رحیم کاکڑ جاوید اقبال آوان اور نصار احمد اچکزئی اور دیگر قیادت پر مکمل اعلان کرتا ہوں اور ان کی کارگردی قابل تعریف ہے کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں اور انتائی کم عرصے میں بلوستان میں فال کیا پارٹی کو فال کیا اور قیادت کو یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ میں نواز شریف اور پارٹی کا پیغام گر گر پہنچاؤں گا اور نوجوانوں سیاسی سماجی شخصیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مسلمی قنون میں شامل ہو جائیں کیونکہ بیرزگاری اور مہنگائی کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف مسلمی قنون میں مسلمی قنون ہی رکھتا ہے ملک میں ترقیاتی کام سی پیک موٹرویز وغیرہ اس بات کی گوائی ہیں میں راج کمار اپنے قائدین اور صافی حضرات کا انتہائی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے اور میرے اور میرے ساتھیوں کی حوصلہ بزائی کی شکریہ آج کے آج کے توسس سے بھین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گیارہ پاکستانی ہندووں کو بھارت میں قتل کیا گیا اور پرزور میں اس میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے اس واقعے کی نوٹس لیں اور انکواری کریں کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے اور ملوس افراد کو قرار واقعی سزاد دی جائے اور ہمارے پاکستانی ہندووں کو انصاف فرام کیا جائے وشکریہ ملوس افراد